ہلو ایرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ریلوے انٹی پی سی ریزلٹ کے بارے میں اور اس کے ہو رہے پردرشنوں کے بارے میں آج اخبار آپ کوئی بھی دیکھ لیں بیہار کا سب ہی اخبار کا فرنٹ پیج اسی پردرشن کی خبروں سے پٹا پڑا ہے ہر جگہ آپ کو وہی خبر ملے گی کئی زلوں کے اندر کئی شہروں کے اندر ایون ریلوے سیشن سے دور درست کی علاقوں میں بھی پردرشن چل رہا ہے کل ملا کے جو انٹی پی سی کینڈیٹس کا جو پردرشن ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے اس کو لے کر کے ان کے پردرشن کی دو خبریں چھپی ہیں ساتھ میں ریل منترالے کی طرف سے ایک کلیریفیکیشن بھی آج کی اخباروں میں چھپا ہے تو کیا ہے یہ کلیریفیکیشن کہاں کہاں سرکار نے گڑھ بڑھی کی اور آج کے ٹائم پر کینڈیٹس کو کیا کرنا چاہیے ان تمام چیزوں پر اس ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے آج کے جو نوٹس چھاپا ہے ریل منترالے کی طرف سے آج کے اخبار میں وہ دیکھی آپ کے سکرین پر اس میں کلیریفیکیشن دیا جا رہا ہے کہ جتنی ویکنسی ایویلیبل تھی اس کی بیس گونہ سیٹ ہی پر ہی اس کی ریزلٹ دیا گیا ہے جیسے یہاں پر دیکھئے آپ کے سکرین پر لیول ٹو میں جو ٹوٹل نمبر آف ویکنسی بتائی جاری ہے وہ پانچ ہزار چھ سو تر سٹھ اس کو بیس سے ملٹیپلائی کر کے جو ٹوٹل نمبر آف ریزلٹ ڈکریئر کیا گیا ہے وہ ایک لاکھ تیرہ ہزار تین سو ایک ایسا گورنمنٹ کا کہنا ہے اب ایشو کیا ہے اب سرکار تو اپنے طرف سے کلیریفیکیشن دے رہی ہے پر جو ریزلٹ ریوائز کرنے کی مانگ اس کو نہیں ایسیپٹ کر رہی ہے اب اس میں ایشو کیا ہے وہ دیکھئے جو بیس گونہ ریزلٹ کی بات سرکار کر رہی ہے چونکہ کینڈیڈیٹ کومن ہے اس لیے یہ ریزلٹ جو ہے جو کینڈیڈیٹ کسی ایک لیول میں ہے وہی کینڈیڈیٹ کسی اور لیول میں بھی ہے اس لیے بیس گونہ ریزلٹ کی بات صحیح نہیں ثابت ہوتی ہے سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے اس پورے ریزلٹ جو ڈکریئر کیا ہے یہ اس کے علاوہ کئی اور بھی چیزیں ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سو نمبر کے اگزامنیشن میں لوگوں کا روح سکور آ رہا ہے چورانوے پنچانوے چھانوے سنتانوے کئی بورڈ کے اندر جو کٹ آف ہے وہ نبے پار کر گیا ہے آپ لوگوں نے سوال دیکھا ہے ہر کوشن پر ایک منٹ بھی نہیں تھا میتھ اور ریزننگ کے بھی سوال تھے پڑھنے والے جو ایمانداری سے محنت کر رہے ہیں وہ بھی پڑھانے والے دونوں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کا جو صلاحیت ہے ایک انسانی چھمتہ جو ہے وہ کس حد تک ہے کیا پریکٹیکلی یہ پوسیبل ہے کہ جب آپ کو ہر کوشن پر ایک منٹ بھی نہیں دیا جائے اس میں میتھ ریزننگ کے بھی زیادہ سوال ہوں تب آپ سو میں چھانوے سنتانوے نمبر لے آئیں کیا اتنی ایککوریسی ہو سکتی ہے کیا پریکٹیکلی پوسیبل ہے اس کے اندر جی کے بھی ہے اس میں کسی ایک سبجک کا تو ہے نہیں تو یہ بڑا اٹپٹا ہے یہ جو آن لائن اگزامنیشن کا جو یہ موڈل ہے پورے دیش میں کئی ویکنسیز کو بھرنے کے جو آن لائن اگزامنیشن ہو رہا ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور جتنی دھاندلی اس کے اندر ہوتا رہی ہے وہ شاید لوگوں کو پتا بھی نہیں لگتا ہے کیا چل رہا ہے بہت سارے کمپیوٹرز پر اینی ڈسک جیسے سوفٹ ویر انسٹال رہتے ہیں اور اس کا کمانڈ کہیں باہر دے دیا جاتا ہے کئی ریٹ وہیں بیٹھا رہتا ہے اس کا کوشن آٹومیٹک کئی لوگ باہر سے مل کے سولو کر رہے ہوتے یہ جو آن لائن اگزامنیشن ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے دوسرا ایک اور ایشیو ہے نورمالائزیشن کا آپ نے دیکھا ہوگا کئی شفٹ جو تھوڑے مشکل شفٹ تھے وہاں پر بھی ایک دو نمبر ملے اور کئی شفٹ میں تھوڑا زیادہ فائدہ بھی ہو گیا تو آج کے ٹائم پر نورمالائزیشن خسمت کا کھیل بن رہا ہے میٹر آف لکھ ہوتا جا رہا آپ کی خسمت چلے گی آپ کو فائدہ ہوگا خسمت نہیں چلے گی نئی فائدہ ہوگا حالانکہ یہ بات میں نے پہلے ویڈیوز میں کہا ہے کہ ایسا دنیا میں کوئی فارمولا نہیں ہے جو الگ الگ ڈیفکلٹی لیول جو اگزامنیشن میں ہو رہا ہے الگ الگ شفٹ میں اس کو بیلنس کر دے ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے لیکن نورمالائزیشن میں اوورال گورنمنٹ کا جو یا اگزامنیشن کنڈکٹنگ بوڈی کا جو انٹینشن ہوتا وہ یہی ہوتا ہے کہ بیلنس کیا جائے جہاں پر مشکل کوشن آ گیا اور جہاں پر آسان کوشن آ گیا لیکن آج کے ٹائم پر تو یہ پورا خسمتی معاملہ ہو گیا ہے آپ کے لگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کہاں ملے گا کئی سارے مشکل شفٹ والے بیچارے بھی ایک دو نمبر کا نورمالائزیشن لے کے ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ جو آن لائن ایگزامنیشن کا موڈل ہے جو نورمالائزیشن ہے اس طرح کی چیزیں جو محنت کرنے والے کینڈیٹس ہیں ان کو نقصان پہنچا رہی ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آ جہاں تک گورنمنٹ جوپس کی بات ہے گورنمنٹ جوپس لگاتار شرنک ہوتی جا رہی ہیں خاص کر کے سینٹرل گورنمنٹ کے لیول پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ریلوے سٹیشن پر پہلے ٹرین پر لکھا ہوتا تھا انڈین ریلوے اب بہت سارے جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا آدانی ریلوے لکھا ہوتا ہے اگر پرائیویٹ کمپنیز ٹیک آور کریں گی انڈین ریلوے کے جگہ آدانی ریلوے آ جائے گا تو پھر گورنمنٹ جوپس کا اس سسٹم ہی ختم ہو جائے گا اور ابھی جو گورنمنٹ کا اپروچ ہے ممکن ہے کہ اگلے چار سال پانچ سال چھ سال سات سال کے بعد گورنمنٹ جوپ نہ کے برابر ہو جائے بلکل شرنک ہو جائے اس بات کے فل پاسیبلیٹی گورنمنٹ کا اپروچ وہی ہے گورنمنٹ کام اسی دشاں میں کر رہی ہے کہ پرائیوٹائیزیشن زیادہ زیادہ ہو جائے زیادہ سرکاری کمپنی کو بیچا جا رہا ہے سرکار اپنا شیئر بیچتی جا رہی ہے اور ریلوے بھی انہی میں سے ایک ہے جہاں پر گورنمنٹ پرائیوٹ سیکٹر کو گھزا رہی ہے سارے ریلوے بورڈ کو بھنگ کر دیا سرکار نے آپ لگ اس کے بارے میں بھی اویر ہوں گے تو اوورال آج کا جو ٹائم ہے امانداری سے اگر دیکھا جائے تو جو محنت کرنے والے کینڈیٹ ہیں جو پڑھنے والے کینڈیٹ ہیں آج کا یہ ٹائم ان کے فیور میں نہیں ہے ایک ٹائم ہوتا تھا جب لوگ پڑھتے تھے تیاری کرتے تھے پڑھائی پر تھوڑی پکڑ بناتے تھے اور ان کی نوکری ہو جاتی تھی آج کا ٹائم وہ ٹائم آ گیا جب اندھا پہلے تو نوکرییاں بہت کم ہیں اور جو ہیں وہ بھی آن لائن اور نورمیلائیزیشن کے لپڑے میں فسی پڑی ہیں چورانوے سنتانوے انٹھانوے آپ دیکھے لوگ روئی سکور کر رہے ہیں ذرا اس سو میں انٹھانوے لانے والے کو ایک پر سامنے بھی لائے جائے اور اس کو ایک پر اگزام دلوائے جائے کہ سو میں انٹھانوے کیسے آتا ہے تو اوورال جو کرپشن ہے اور جو سرکار کی لاپرواہی ہے گورنمنٹ جوبز کو لے کے جو سرکار کا غلط اپروچ ہے یہ سب جگ ظاہر ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج کے ٹائم پہ گورنمنٹ جوبز میں کوشش کرنا یا بہت محنت جو لوگ آلیڈ ہی فنس گئے کچھلے کئی سال سے محنت کر رہے ہیں ان کی تو بات الگ ہے لیکن کسی نئے کینڈیڈیٹ کو اس چکر میں پڑھنا میرے خیال میں یہ فائدے کا سودا نہیں ہے آج کی کنڈیشن کو دیکھیں گورنمنٹ جوب ہی نہیں ہے اور جو ہے اس کا بھی کیا حال ہو رہا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی روبوٹ بیٹھ کے اگزام دیتا ہے جو سو میں سنتامیر نمبر لاتا ہے اینیہو یہ تو تمام چیزیں ہیں اب جو پردرشن ہو رہا ہے پردرشن کو جہاں تک کوشش کریں کہ پردرشن جو ہے وہ ہنسک نہ ہو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کئی سارے ویڈیوز میں پولیس نے بہت سارے لوگوں کیا کئی جگہوں سے اور ریلوے کا بھی یہ کہنا ہے کہ انہوں کئی ٹرینوں کو رد کرنا پڑا کئی ٹرینوں کو کہیں اور سے ڈائیوٹ کرنا پڑا ہے تو ریلوے کا بھی یہ کہنا ہے کہ انہوں کو کافی نقصان ہو رہا ان پردرشنوں کی وجہ سے پردرشن کریں پر میرے خیال میں جو گاندھیوادی موڈل ہے جو ہنسا کا راستہ ہے جس میں کوئی ہنسا نہ ہو پردرشن کے اندر تب ہی آپ کو کامیابی ملے گیا اگر پردرشن کے اندر ہنسا ہو گیا اگر روڑے بازی ہو گئی یا کسی طرح سے بھی جھڑپ ہو جاتی ہے تو پولیس کو یا پورے اس سسٹم کو جو کرپٹ سسٹم ہے اس کو موقع مل جاتا ہے آپ کے خلاف اپنا بل پریوگ کرنے کا یا کوٹ میں بھی آپ کو یہ غلط ثابت کر دے گا اگر آپ اس کے ہاں تو پکڑے جاتے ہیں تو آپ ہی غلط ثابت ہو جاؤ گے اس لئے جہاں تک ہو سکے شانتی میں راستہ ہے جو گاندھی وادی موڈل ہے پردرشن کا اسی کو یوز کریں کیونکہ کامیابی اگر ملنی ہوگی تو اسی طریقے سے ملے گی لیکن اگر بہت زیادہ ہنسہ ہو گیا تو پھر یہ پورا پردرشن جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو جائے گا پھر پردرشن جو ہے آٹومیٹک ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لئے ایسا لگ سکتا ہے کہ کسی نے سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچا دی یا اپنا جو فرسٹیشن تھا اس کو نکال لیا لیکن اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلنے والا ہے اگر آپ لوگ ریزلٹ چاہتے ہیں تو پردرشن میں ڈیفنیٹلی پارٹیسپیٹ کیجئے پر پردرشن شانتی پورن رہے اس بات کا بھی بہت خیال رکھنا ضروری ہے اینیہاو جو کچھ کنڈیشن ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں باقی اگر کچھ اپ ڈیٹ آتا اس بارے میں تو اس کو میں اپ ڈیٹ کروں گا اور ان لوگوں کا نیت صرف انٹی پی سی کا نہیں ہے جو گروپ ڈی اگزامنیشن تھا اس میں ان لوگوں نے کیا کیا کتنے لوگوں کو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن بلا رہے ہیں دو لیول کا اگزامنیشن کر دیا اوورال جو پورا اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ جوب نہیں دینا ہے کم سے کم لوگوں کو دینا ہے ایک تو نوٹیفیکیشن تین سال پہلے کا آج تین سال کے بعد اس کا صرف ایک اگزامنیشن کا معاملہ کلیر ہوتا ہوا دیکھتا ہے یہ تو اس طرح سے کرتے ہوئے یہ تو اگلے الیکشن دوہزار چوبیس کے الیکشن تک لے کے جائیں گے تو کیا پانچ پانچ سال لگے گا ویکنسی کو کلیر کرنے میں سنٹرل گورنمنٹ میں تو پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا اس سے فاسٹ تو بیہار سرکار کا کام کاج ہے جو کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں پرداشن کو جہاں تک ہو سکے شانتے پون ڈھنگ سے ہی آگے بڑھایا جائے اور جو کچھ اپ ڈیٹ ہوگا اس پہ میں آپ کو اپ ڈیٹ